ہائی گوڈ آفٹرنوٹ دوستو نوازیس بلوگ میرا چینل میں آپ لوگوں کا پیسر سواگت ہے اور آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ اسٹم ٹرپائن میں اسٹم جانے کے بعد وہاں جو جنریٹر لگاو رہتا ہے وہ جنریٹر کے بعد بجلی ریلیز کیسے ہوتا ہے یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو میں آج آپ لوگوں کو یہی چیز بتانے والا ہوں کہ جنریٹر کے بعد بجلی کیسے جنریٹ ہوتا ہے بسکلی بہت سارے پیٹس کا یہ کہنا ہے کہ جنریٹر تو ہم لوگ گھر میں بھی یوز کرتے ہیں لیکن وہاں بھی تو بجلی دیتا ہے لیکن اتنا پیسہ لگانے کے بعد یہاں ضرورت کیا ہے تو میں آج آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ایک سینٹ کرنے والا ہوں کہ گھر میں جو ہم لوگ جنریٹر یوز کرتے ہیں وہ بہت کام والٹیز کا بجلی جنریٹ کرتا ہے یہ بہت ہائیلی پریسر بہت ہی زیادہ والٹیز ریلیز کرتا ہے وہ بہت کم والٹ میں ریلیز کرتا ہے یہ میگا والٹ میں ریلیز کرتا ہے تو اس کے بارے میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں گے آپ کو ویڈیو کو کھل دیکھیں آپ ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور میرا سہیوک کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں اسٹیم ٹرمائن کے بعد جنریٹر جو لگا ہوا رہتا ہے اس کے بعد بلکی کیسے ریلیز ہوتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں چلیے شروع کریں چلیے شروع کریں چلیے شروع کریں تو چلیے شروع کریں چلیے شروع کریں دیکھیں میں آج آپ لوگوں کو پرییکٹیکل دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہی اسٹیم ٹرمائن ہے اس کو آپ لوگ دیکھیں بھلیں یہ اسٹیم ٹرمائن ہے یہ ٹرمائن یہ پائپ نے جارا رہا ہے یہ جو پائپ ہے نا یہ پائپ جو ہے مینسٹی بلا لائن جو بوائلر سے آیا وہاں لائن ہے یہ مینسٹی بلا لائن یہاں سے تربائن میں آتا ہے تربائن کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تربائن کے جسٹ بگل میں یہاں پر یہ جنریٹر ہے یہ جنریٹر لگا ہوا ہے دیکھیں یہ جنریٹر آپ نے یہ جنریٹر نہیں کر سکتے ہیں یہ کتنا برا جنریٹر ہے یہاں پر یہ جنریٹر نہیں ہے یہ جنریٹر ہے اس کے لئے یہ اسیم تربائن کا ہاؤس بنایا گیا ہے اس کو آپ دیکھ سکتا ہے اچھا پر کا مہمان کا سکتا ہے یہ تربائن کے ساتھ جنریٹر لگا ہوا ہے اس جنریٹر کے بعد آپ دے سکتے ہیں یہ ترمائن کے ساتھ جنریٹر کے بعد یہ ترمائن لائن مکلا ہوا ہے اس میں مینیٹک پنس کے بعد اس کا جو وائر کو بہت خیلی پریشر میں روٹیٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھ سکتا ہے جنریٹر کے اندر میں جو آلٹرنیٹر لگا ہوا رہا تھا یہ آلٹرنیٹر کو اس کے دورا گھمایا جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تین پائی باپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ آلٹرن بولتا ہے ہائی پاور ٹرانسفرمر بھی بولتا ہے اس کو یا پاور ٹرانسفرمر بھی بولا جاتا ہے یہ ٹرانسفرمر کے بعد بزلی یہاں سے سپلائی ہوتا ہے اور میں آپ کو اور دکھا رہا ہوں آگے جا کے اور دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاور ٹرانسفرمر جس کو ہم لوگ بولتا ہے ہائی پاور ٹرانسفرمر بھی اس کو بولا جاتا ہے بسیکلی جو اس کا سیف ہوتا ہے ہم لوگ جو گھر میں رہتے ہیں وہ گھر سے بھی بڑا ان کا سیف ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانچ ہائی پاور ٹرانسفرمر لگایا گیا ہے یہ ٹرانسفرمر کے بعد یہاں سے الیکٹرک وائر جو ہے آپ کو دیکھ رہا ہے الیکٹرک پولز اس کے دوارہ پھر ملجی کو یہاں سے ٹرانسفرک کیا جاتا ہے اور یہاں پر ایک ٹرانسفرمر کا جو کیپیسٹی ہوتا ہے نا وہ دو لاک بیس ہزار وولٹ سے بھی بھی زیادہ ہوتا ہے اپروکسومیٹلی اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ مینیمم بولا میں دو لاک بیس ہزار وولٹس آپ سوچ سکتے ہیں ہماری ایریا میں جنرلی جو ٹرانسفرمر بہتے ہیں بہت کام وولٹس کے ہوتے ہیں ٹرانسفرمر یا ٹرانسفرمر میکزیمم لیکن یہاں پر دو لاک بیس ہزار مینیمم یہ میکزیمم ایٹھ ہنڈڈ میگا وارٹ کا بوائلر ہے تو اس میں اور زیادہ ہائی ٹرانسفرمر لگایا جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں اپر پانچ ٹرانسفرمر نہ جارا رکھو ایک ٹرانسفرمر تو ادھر ہے دو یہ ہے تیسرا ٹرانسفرمر اور دو آگے ٹرانسفرمر ہے ٹرانسفرمر 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 ٹرانسفرمر